بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بٹ میں نے تو یہ مشورہ دیا ہے اپنی بہت سی گفتگووں میں کہ آپ پیوان صدر سے جماعت کا احتمام کر دیں اور لوگ آن لائن گروہ میں پڑھ لیں موجودہ زمانے میں اللہ نے یہ سہورت پیدا کر دیا اس سے فائدہ اٹھا لیں اس سے نماز سے ایک مقام بھی قائم رہے گا اور لوگ بھی خطر یہ ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں جوید احمد غامدی صاحب ایک فتوہ دے رہے تھے کہ کرونا وارث کی وجہ سے جو مقتدی ہیں جو عوام الناس ہیں وہ گھر میں ہی نماز ادا کر سکتی ہے اور جب ان سے پوشا گیا کہ طریقہ کیا ہے کہ کس طرح گھر میں نماز باجمات ادا کی جائے تو غامدی صاحب کے بقول ان کا کہنا تھا کہ آن لائن یعنی کہ سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ یوٹیوب پہ یا کسی اوزر ایسے ورس ایپ پہ بھی ہو سکتا ہے آپ لائیو آئیں تو جو امام ہیں جو عالمدین ہیں وہ جماعت کرائے تو جو باقی ان کے مقتدی ہیں وہ نماز ادا کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت اللہ تعالی نے دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے قبول کریں تو غامدی صاحب سے ہمارے کچھ سوالات ہیں سوشل میڈیا کی وساطت سے جب ان تک یہ سوالات پہنچیں گے تو امید ہے کہ وہ بھی جواب دیں گے اور جو ان کے مانے والے ہیں ان میں انجیر محمد علی مرزا صاحب بھی شامل ہیں امید ہے کہ وہ اپنے استاد کے دفاع میں بھی کوئی ایک اپنے ویڈیو کے لیپ ٹرکارڈ ضرور کروائیں گے اپنے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں عوام الناس تک ایک پیغام پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ہی آپ کو کوئی ایک نئے ٹوم کوئی نیا فتنہ کوئی ملے جس طرح ان کے انجیر محمد علی مرزا ہو گیا اس کے علاوہ جو بیدہ مغامدی صاحب ہو گئے اس طرح بیشمار اور ہیں ہماری عوام کا چاہے وہ کسی بھی مقاتل فکر سے تعلق رکھتی ہو ان کی ایک بہت بڑی بیماری کہلیں ایک مسئلہ ہے ان کو کہ وہ اس کو وہابی دیوبندی شیعہ سنی ان چار گروپس میں تقسیم کرنا اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے غلط ہے جب بھی کسی انسان کا رد کرنا ہو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا متعلق کریں کہ اس کے عقائد کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں اس کا منحج کیا ہے تو اس کو پڑھ کر اس کو جان کر اس کو سمجھ کر پھر جو اطلاعہ سے وہ کیا جائے یہاں رد کیا جائے اب بڑھتے ہیں کہ اپنے سوالات کی طرف تو سب سے پہلا سوال غامدی فتاوہ صاحب کے رادے میں میرا یہ ہے کہ اگر آنے جماعت کے دوران اگر غامدی صاحب جماعت قرار رہے ہیں ہوں یا غامدی صاحب کا ماننے والا یعنی کہ عجیر محمد علی مرزا تو اگر ان کا وضوح ٹوڑ جائے یعنی کہ وہ امام ہوں گے اگر امام کا وضوح ٹوڑ جائے تو ان کا جو مقتدی ہے وہ امام کے لئے کیسے آگے آئے گا یہ ہمارا پہلا سوال ہے سوال نمبر دو کہ ہم غامدی صاحب سے یہ پوچھیں چاہتے ہیں اور عواموں ناس بھی پوچھیں کہ آن لائن جماعت کے لئے وضوح ہارڈ فارم میں ہونا چاہیے یا سارڈ فارم میں کیونکہ اگر ہم نماز سارڈ فارم میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وضوح کا طریقہ بھی کوئی سارڈ فارم میں ہونا چاہیے اب ہمارا جو سوال نمبر تین ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈرنٹ کی سپیٹ کم ہو یا لائٹ چلی جائے تو اس صورت میں آنے جماعت میں شریک مقددی اور قوة سجود جانے کی صورت میں کیا کرے وہاں پہ سٹاپ رہے یا آپ نے جماعت سٹارٹ کرے اس طرح کے سوالات ہیں کس طرح کے بے شمار ہم اترازات کس کرتے ہیں جس طرح کے روزے ہو گئے حج ہو گیا عمرہ ہو گیا تو مگر ان کے پاس علمی طور پر قرآن و حدیث کی روشی میں کوئی تلیل موجود نہیں ہوگی ہمیں پتا ہے اور یہاں پر میری آخر میں علماء اکرام سے ایک گزارش ہے کہ وہ غامدی صاحب کی اس خباست اس نحوست اس طرح کے غلط نظریات کا جو رد ہے وہ نہ کیا جائے کیونکہ جس طرح کے ان کے نظریات ہیں تو ان کا جواب دینے کے لیے افتخار تھاکر صاحب ہوگے امانہ چاند صاحب ہوگے صحیح احمد صاحب ہوگے اس طرح کے جو مسغرے بعد ہیں وہ ہی کافی ہیں اوکے خدا فیض جاغم اللہ خیر آگے